مٹی صرف جسٹے ہو۔ یہ سارے 18 اچھ کے کنٹینر میں رے ہیں مانٹی کنٹینر ہے اور اس پلانٹ کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً تین فٹ اس کی ہائٹ ہے اور اس کے لیف کا سائز کافی بڑا لیف کا سائز ہے ایک فٹ اس کے لیف کا سائز ہوگا تو جیسے جیسے یہ پلانٹ بڑا ہوتا جائے گا آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی سٹک لازمی لگائیں تاکہ یہ اپنے جو ہے بیٹ کے ساتھ جو ہے وہ گرے نہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ پلانٹس جو ہے وہ ایک جو ہے کنٹینر میں ایک پلانٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم نیچے سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس کو دیکھنا یہ دیکھیں کہ اس کی روٹس دیکھیں یہاں پر کافی موٹی اس کی روٹس ہیں اور باہر نکلی ہوئی ہیں کافی اچھا جو ہے وہ پلانٹ بنا ہوا ہے تو اس کا گروئنگ میڈیا جو ہے یہ دیکھیں کہ ندی کی خواد استعمال کی گئی ہے اور گوبر کی خواد ہے اور اس طرح جو ہے وہ دوسری پتوں کی خواد مکس کر کے اس کا گروئنگ میڈیا بنایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا تنہ جو ہے وہ تقریباً تین انچ کی موٹائی میں اس کا سافی موٹا اس کا تنہ بن چکا ہے تو چھے ساتھ اس کے جو ہے وہ لیف بنے ہوئے ہیں تو اس کی جو ہے زیادہ اوور وارٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو جو ہے وہ ایس کی جو ہے وہ رہنی چاہیے مٹی رہنی چاہیے تو اس کے وہ اس کا فلاورنگ پہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے اس کا فلاور بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا فلاور ہے ابھی اس کی بڑ بنی ہوئی ہے یہ ابھی جو ہے وہ کچھ اپنی نکال لے گا پیٹلز نکال لے گا یہ دیکھیں اس کی پیٹلز دیکھیں خوبصورت اس کی جو ہے وہ یلو کلر کا فلاور ہے تو اس طرح جو ہے یہ پلانٹس جو ہے وہ تین سال چار سال جو ہے وہ پرانے پلانٹس ہیں تو یہ بھی پرمننٹ پلانٹ ہے انڈور پلانٹ ہے اور برائٹ سن لائٹ میں یہ والے پلانٹس ہوتے رہے ہیں یہ بہت ہی جو ہے وہ گرین رہنے والا پلانٹ ہے اور اس طرح جو ہے وہ ہم کنٹینرز میں لگا کر جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین جو ہے وہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں ایک کنٹینر میں دو پٹ کا جو ہے وہ کنٹینر ہے اور مٹی کا کنٹینر ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی جو ہے وہ گروہت ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد میں آپ کو نیکس جو ہے وہ فیلو ڈینڈرون کی رائٹی دکھاتا ہوں فیلو ڈینڈرون بہت ہی ایک جو ہے وہ انڈرو پلانٹس کی رائٹی کا بہت ہی بہت ہی بیوٹی فل پلانٹ ہوتا ہے اور اس پلانٹ کے یہ دیکھیں کہ یہ بھی کنٹینر میں اتنا سائز اس نے کر لیا ہے یہ بھی چار پانچ سال کی اس کی لائف ہے اس پلانٹ کی یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے جو ہیں لیپس ہوتے ہیں اس کے یہ دو کلر میں آتا ہے یہ ایک براؤن اور ریڈ تھوڑا سا میکس چیٹ ہے گرین میں اور ایک پیور گرین کلر ہوتا ہے تو اس کا لیپ ہوتا ہے ہارڈ لیپ ہوتا ہے جیسے ربل پلانٹ کا لیپ ہوتا ہے تو اس کا لیپ پیچھے سے براؤن کلر ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ گروت کرتا رہتا ہے تو یہ اس کی جو نیا لیپ نکلتا ہے یہ دیکھیں نیا لیپ ایک بن رہا ہے یہاں سے تو اس کی جو ہے وہ براؤن کلر کا اس کا لیپ ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ براؤن اور ریڈ بگ سکیٹ میں جو ہے وہ اس کی سٹیم ہوتی ہے تکلیباً دو فٹ کی سٹیم ہے سٹیم سے اوپر آ کر جو ہے وہ اس نے اپنا لیپ بنایا پورا ہے تو ایک جو ہے وہ اس میں کنٹینر میں جو لگا ہوا ہے یہ اس نے پانچ سے چھے اس نے لیپ نکالے ہوئے ہیں اور اس طرح یہ اپنی گروت کرتا رہتا ہے اور سائز بڑا کرتا رہتا ہے پرمننٹ پلانٹ ہے اور اس کی جو ہے وہ برائٹ سن لائٹ کا یہ والا پلانٹ ہوتا ہے اور اس کی روٹس دیکھیں کہ دیکھیں کہ کیسے اس نے جو ہے وہ اپنی روٹس نکالی ہوئی ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنے گارڈن میں رکھیں اس طرح کے بڑے پلانٹس اگر انچوائے کرنا چاہیں تو یہ بڑے پلانٹس کی ایک اچھی ورائٹی ہے یہ لوہ مینٹیننس پلانٹ ہے اور اس کے جو ہے زیادہ کیر بھی جو ہے وہ نہیں کرنی پڑتی بھی جو ہے وہ اس میں نہیں آتی ہے تو اس پلانٹ کو آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ والا پلانٹ دیکھیں اس طرح اس کی بہت سلو جو ہے وہ گروت ہوتی ہے تو اور بہت اس کی اچھی لائف ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم ان کو اپنے گھروں میں رکھ کر اس کو جو ہے وہ پلانٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں تو جس طرح یہ پلانٹس خوبصورت ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسید آگے اچھے پلانٹس دیکھنے کو ملتے رہیں تاکہ آپ کو ملتے رہے اور پلانٹس دیکھنے کے اچھے پلانٹس